تب آخری لیکچر میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اگر ایک پوائنٹ اوربیٹل موشن کی وجہ سے موف کرتا ہے تو اس کا جو پاس بنتا ہے وہ آپ کی پاس چاہتا ہے وہ الیپٹک بنتا ہے ہم نے اس میں کچھ کنڈیشن دی تھی کہ فورس آپ کی جو ہے وہ پرپورشنل ہے آر کے فیس پرپورشنل تو آر تو ہم مان لیتے ہیں ابھی بھی کہ آپ کا کیونکہ جب بھی اوربیٹل موشن کی بات کی جائے گی تو آپ کا جو پاتھ ہے وہ ایک سرکولر پاتھ ہی فالو کرے گا اوربیٹل پاتھ میں ہی موف کرے گا تو آج کی لیکچر میں کچھ ڈیفنیشنز ہیں جو ہم لوگوں نے پہلے دیکھنی ہے اور اس میں سب سے پہلے ڈیفنیشن جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ایپس ٹھیک ہے ویری ایمپورٹن ڈیفنیشن آئی ہے چاروں جو ہیں جب بھی آئیں گے آپ کو پورا ایک پورا کوئیسن آئے گا چاروں ڈیفنیشن ایک ساتھ آئیں گی ٹھیک ہے ایپس is a point on a central orbit مال لیتے ہیں کہ آپ کا پاتھ اس وقت ellipse ہے یا آپ کسی بھی طرح کا پاتھ اپنا جنہی کے مال لیں n ایپس is a point on a central orbit at which the radius vector drawn from the center of the force is maximum or minimum ٹھیک ہے یا maximum ہوتا ہے یا minimum for example یہ ہے آپ کی figure اس طرح سے تو یہ آپ کا center of force ہے ٹھیک ہے تو center of force سے radius vector maximum ہونا چاہیے یا minimum ہونا چاہیے یہ maximum value ہے radius کی اسے زیادہ نہیں ہو سکتا یہ minimum value ہے اور یہ minimum ہے اور یہ maximum ہے یہ والا جو ہے یہ والا radius یہ نہ تو زیادہ سے زیادہ ہے اور نہ ہی کم سے کم ہے یہ اس سے کم ہے اور اس سے زیادہ ہے ٹھیک ہے تو یہ درمیان میں ہے ہم نے لینا جو سب سے بڑا ہوگا پوری figure کے اندر اور جو سب سے چھوٹا ہوگا اب بات ہے کہ figure تو بڑی different قسم کی ہوگی ہمیں کس طرح سے پتا چلے گا کہ بھئی کون سا اس میں سب سے greater کون سا ہے سب سے less کون سا ہے radius vector تو ہم calculus میں پڑھتے ہیں جب آپ اس طرح اس path میں move کر رہے ہیں تو جتر آپ کا جو tangent ہے اگر آپ اس پر tangent draw کرتے ہیں اس جگہ پہ تو اگر آپ کا tangent parallel ہو x axis کے تو جتر tangent parallel to x axis ہوگا اس جگہ پہ dr by d theta جو ہے یہ equal ہوگا 0 کے so dr by d theta کو ہم لوگ 0 کے equal put کر دیتے ہیں اس طرح ہم اس کو نکال دیتے ہیں تو فیلحال صرف آپ definition یاد رکھیں abs is a point abs ایک abs ایک point ہوتا ہے ٹھیک ہے abs صرف ایک point کا نام ہے abs is a point on a central orbit at which the radius vector drawn from this center of force is maximum or minimum جس کے اوپر ادھر تک radius vector اگر draw کیا جائے تو یا وہ maximum نکلے یا minimum نکلے تو ہم اس point کو abs کہہ دیں گے اور اگر اس کی length کی بات کی جائے کہ جو radius vector جو ہے وہ ہے کتنا ہے تو radius vector کی length کو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں abs سائیڈل ڈسٹنس دونوں definition ایک ساتھ ہی آپ کی کلیر ہو گئی abs سائیڈل point کو abs کہتے ہیں اور radius vector کی length کو جو maximum ہے یا minimum ہے اس کو ہم abs سائیڈل ڈسٹنس کہتے ہیں abs سائیڈل angle the angle between two consecutive app lines is called abs سائیڈل angle the consecutive اگر آپ لوگ abs line دیکھتے ہیں پہلے abs line the line joining abs to the center of the force is called abs line جو abs کو centra force سے line جوڑتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں abs line اور دو consecutive ایک یہ ایپ لائن لے لیں ایک یہ centra force اس کو جوڑ رہی ہے ان کے دنمیان میں جو angle بنے گا اس کو ہم کہتے ہیں اپسائیڈل angle یعنی کہ دو abs لائن کنزیکٹیو یعنی کہ دو آپ نے ایک ادھر لے لی ایک ادھر لے لی دو کنزیکٹیو آپ نے دیکھنی ہے جو figure کے اندر گراف کے اندر دو کنزیکٹیو آپ کے پاس بن رہی ہیں ان کے درمیان جو angle بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اپسائیڈل angle یہ چار ڈیفنیشن جب بھی آتی ہیں کٹھی آتی ہیں ٹھیک ہے تو چاروں ایک کی سمجھ میں آج واقعی ساری بلکل ویسے ہی ہیں تو میں دوبارہ اس کو ایک دفعہ repeat کرتا ہوں abs is a point abs ایک پوائنٹ on a central orbit ایک central orbit ریڈیس ویکٹر ڈران ڈی سینٹر آف ڈی فورس جو کہ فورس کے سینٹر سے ڈراؤ کیا گیا ہے اس کی ویلیو میکسیمم ہو یا مینیمم ہو ٹھیک ہے abs ایڈل ڈسٹنس اور اس ریڈیس ویکٹر کی لیندھ کی بات کی جائے اس کو ہم کہتے ہیں abs ایڈل ڈسٹنس اور اگر اس کو سینٹرل فورس ٹھیک ہے اور دو abs لائن اگر کٹھی دیکھ لی جائیں ان کے درمیان میں جو angle بان رہا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں abs ایڈل angle انیلیٹیکل کنڈیشن جو ہے وہ کسی پوائنٹ کے لیے وہ abs ہے کہ نہیں وہ میرے پاس ہے ڈی آر بی ڈی ٹیٹا ایکول ٹو زیرو تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو radius ویکٹر ہے وہ ہمیشہ پرپینڈیکلر ہوتا ہے to the tangent at abs ٹھیک ہے تو اس کا result تھوڑا calculus سے آپ لوگ آپ پتہ ہے کہ اگر یہ کوئی حسابی آپ کے پاس کرو ہے تو اس پہ آپ کوئی tangent draw کر لیں اور یہ آپ کا radius ویکٹر ہے اور یہ angle آپ کے پاس یہ ہے theta یہ آپ کا radius ویکٹر ہے اور اس angle کو ہم لوگ کہہ جاتے ہیں 5 تو اس کو point بھی کہہ جاتے ہیں 5 میرا angle ہے between the radius یہ radius ہے and tangent tangent کے درمیان میں آپ نے result پڑھا ہوگا 10 calculus کے اندر 10 phi equal ہوتا ہے r over dr by d theta 10 phi equal to r یہ آپ kalkulis میں نہیں پڑھا تو اس کو kalkulis میں دیکھیں یہ آپ بات کرتے ہیں tangents وغیرہ کی plane curve کے اندر اس میں ہم یہ result جو نے اس کو derive کرتے ہیں 10 phi equal to r یہ والا اس phi کی بات کی جا رہی ہوتی ہے یہ phi اگر آپ نے نکال نہ ہو جو کہ tangent اور radius کے درمیان میں بن رہا ہے تو یہ tan phi equal ہوتا ہے r dr by d theta کے اب dr by d theta تو zero کے equal ہمیں پتا ہے اگر line آپ کے اگر apps ہے تو dr by d theta zero یہ میں نے آپ کو پہلے condition بتائی ہے کہ اس طرح سے dr by theta کو zero کر کے ہم نکال سکتے ہیں اپنے apps نکال سکتے ہیں تو zero کر دیا تو tan phi equal ہو گیا undefined جی zero آگیا تو undefined ہو گیا tan inverse کریں گے ادھر تو phi equal آگیا phi by 2 اس سے یہ پروو ہو گیا کہ آپ کا angle ہے یہ phi 2 ہے ریڈیس ویکٹر پرپینڈکلر ہوتا ہے جیسی اس میں دیکھیں جیسے یہ ریڈیس ویکٹر اور یہ پرپینڈکلر تو یہ پوائنٹ ایپس بھی تھا ادھر یہ منیمم ہے تو ریڈیس ویکٹر is پرپینڈکلر to the tangent at ایپس جدھر آپ کا پوائنٹ ایپس ہے اس پہ اگر آپ ریڈیس بھی ڈراؤ کرتے ہیں تینجن بھی ڈراؤ کرتے ہیں تو آپ کا جو angle ہے وہ 90 کا بنتا ہے اوکی ٹھیک اگر آپ کسی بھی curve کے اندر دیکھیں تو آپ کا تینجن وہ ریڈیس پہ پرپینڈکلر ہی ہوتا ہے ریڈیس is always پرپینڈکلر تینجن چھو ایک امپورٹن تھیرم ہے آج اس لیکچر میں ہم اسی تھیرم کو دیکھتے ہیں چار ڈیفنیشن آپ نے دیکھ نہیں ہے ایک منی چھوٹا سا آپ کو بتایا اور باقی آپ لوگ نے اس کو دیکھ نا ہے تو اس میں کہہ رہا ہے کہ چار ایپسیز میں چار ایپسیز جیسے میں آپ کو فگر میں ایکسپلین کیا تھا کہ اگر فگر ایپسی مان نہیں جائے ایسانی کے لیے تو چار ایپسیز بنتی ہیں آپ کو ایپس کی ایکویشن کا پتہ ہے ایپس کی ایکویشن ہوتی ہے ایکس سکیر اوور وائی سکیر سوری ایکس سکیر اوور ای سکیر وائی سکیر اوور بی سکیر ایکویشن 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 اس میں ایکس ایکویشن ہوتا ہے اور کاؤس ثیٹا اگر اسے پولر فارم میں لکھا جائے تو آر سکیر کاؤس سکیر ثیٹا ہو جائے گا آر سکیر کامل نکال لیتے ہیں باقی بات جائے گا کاؤس سکیر ثیٹا آور ای سکیر ادھر بھی آر سائن ثیٹا آنا تھا وہ میں آر سکیر کامل نکال لی ہے سائن سکیر ثیٹا آور بی سکیر ایکویشن ایکویشن اس کا ڈیریویٹیو لے لیتے ہیں اب میں ایپس نکال لی آر ایپس اور آر کا آگے آجے گا ڈی آر بی تھیٹا اور یہ سارا ویسی ساتھ آجے گا کاؤس سکیر ثیٹا آور ای سکیر پلس سائن سکیر ثیٹا آور بی سکیر پلس پروڈکٹ رو لگے گا نا آپ کے پاس آر سکیر ویسی آجے گا اور کاؤس اس کا ڈیریویٹی وہ آپ لیں گے سکیر کاؤس سکیر کا تو آجے گا 2 کاؤس ثیٹا سائن ثیٹا بلکہ مائنس آئے گا کاؤس 2 پاور شروع میں آجے گی اور پاور میں سے کمر کاؤس کا پھر سائن نیچے والا اس سکیر ویسی آئے گا پلس سائن سکیر 2 سائن ثیٹا کاؤس ثیٹا وہ بھی زیرو آگیا تو آپ نے دی آر بی دی ثیٹا کو تو زیرو پٹ کر دینا آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے یہ کنڈیشن ہے ایپ نکالنے کے لیے تو یہ سارا فیکٹر زیرو ہو گیا باقی آپ کے پاس بچ گیا آر سکیر یہ مائنس 2 کاؤس ثیٹا سائن ثیٹا آپ اس پڑھتے ہیں پس میں بھی آپ پڑھتے ہیں آور ایس سکیر اور اسی طرح یہ 2 سائن ثیٹا کاؤس ثیٹا اس کو بھی آپ لکھ لیں سائن ٹو ثیٹا آور بی سکیر ایکو ڈو زیرو یہ والا پار تو زیرو ہو گیا تھا اور یہ والا پار بچ گیا اب آر تو زیرو ہو نہیں سکتا سائن ٹو ثیٹا کو کامل نکال لیں اور ادھر بچے گا 1 آور ایس سکیر پلاس 1 آور بی سکیر 1 آور ایس سکیر پلاس 1 آور بی سکیر دو کا سکیر ہے یہ بھی نہیں زیرو ہو سکتا تو صرف کیا چیز زیرو ہو سکتی سائن نکال لیں تو 1 آور بی سکیر آور بی سکیر نہیں بلکہ زیرو نہیں ہو سکتا یہ کٹ نہیں سکتے کیونکہ یہ دونوں کا سکیر ہے صرف سائن ٹو آور زیرو کی آپشن سائن آور زیرو زیرو ایکول ہوتا ہے یا زیرو کے یا پائی کے ٹھیک ہے یا ٹو پائی کے یہاں 3 پائی کے اینڈ سو آن سائن جو ہے این پائی پہ زیرو ہوتا ہے تو یہ زیرو سائن زیرو بھی زیرو سائن وان یا ٹی بھی زیرو سائن ٹھری سکسٹی بھی سائن تو پائی کے سارے ملٹیپل پہ سائن انورس تو ٹو نیچے آکر یہ ایلپس میں دیکھیں زیرو کدھر بن رہا ہوتا ہے یہ آپ کی ایلپس ہے نا تو زیرو بن رہا ہوتا ہے ادھر پہلا ایپس ادھر آ گیا دوسرا کدھر بن رہا ہوتا ہے پائی بیٹو کدھر بن رہ ہوتا ادھر دوسرا ایپس ادھر آ گیا ٹھیک ہے تیسرا ایپس ادھر آگر چوتھا چاروں تو آپ نے ایپس لے لی ہیں زیرو پائی بیٹو اب مزید تو یہ بار بار آئیں گے نا تو پائی پی ادھر بنے گا وہ تو آلیڈ لے چکی ہیں اس کا مطلب چار ایپس بنت ہیں لیپس کے اندر ٹو اپس سائیڈل لائنز دو لائنز بنتی ہیں ٹھیک ہے اس کو اس سے جائن کر دیں سینٹر آف فور سے تو یہ سائیڈل لائن ہو گئی اب یہ سکھ کر رہے تو یہ سیم ہے ٹھیک ہے تو آپ جائن کرتے ہیں تو یہ سائیڈل لائن ہے اور یہ دو سائیڈ لائن بنتی ہیں باقی دو سیم بنتی ہیں تو آپ اس کو اگر او کہہ دیں اسے اے کہہ دیں اسے اے کہہ دیں اسے بی کہہ دیں اسے بی کہہ دیں تو ایپس لائن جو بن رہی ہے آر او 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 ڈیش او بی اور او بی ڈیش چار یہ ایپس لائن بن رہی ہے اس کو آپ اے ڈیش کٹھا کہہ سکتے ہیں اور بی بی ڈیش کہہ سکتے ہیں اس طرح سے اپسائیڈل ڈیسٹنس جو ہے وہ آپ کا او اے ہے جو کہ آپ کا مائنر اکسز ہوتا ہے اے اور او بی ہے جو کہ آپ کا میجر اکسز ہوتا ہے جو کہ آپ کا لیپس کے کیس میں اے ہے اور یہ آپ کا بی ہے اپسائیڈل ڈیسٹنس آپ کا ایپس کو سینٹرا فور سے جائن کر دیں تو آپ کے پاس اپسائیڈل اینگل نکال لیں تو یہ اور یہ ان کے درمیان میں اینگل نائنٹی ہے یہ اور یہ اینگل تو اپسائیڈل اینگل جو بن رہے ہیں آپ چار ایپس ایک دو تین چار ایپس آگے سیمپل آپ نے ایپس کا ڈی آر ڈی سی نکال اس کے بعد آپ نے دیکھنا وہ اینگل کدھر کدھر بن رہے ہیں تو ہدھ بہ ہی چار ایپس بن جائیں گے دو ایپس لائن بن جائیں گی اپسائیڈل اینگل دو ایپس لیکچر میں ہم جو اپنی آربیٹل موشن کو ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے چلیں دو آرٹیکل اس کے راتے ہیں اس آرٹیکل کے بعد ہی ہم لوگ کوشن شروع کریں گے تب ہم اس کو دیکھیں گے اوکی تب تک لیل موسیقی